پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں زافے کا خدشہ ہے وزیر خزانہ نے آئی ایم ایف کو پیٹرولی مصنوعات مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی مفتہ اسمائل کہتے ہیں پیٹرولی مصنوعات پر سبسیڈی برداشت نہیں کر سکتے سٹیٹ بینک کی خودمختاری اور معاشی صلحات متنازہ شرائط نہیں ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں پاکستان نے پیٹرولی مصنوعات پر سبسیڈی ختم کرنے پر اتفاق کر لیا وزیر خزانہ نے پیٹرولی مصنوعات مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی کہا آئی ایم ایف نے پیٹرولی مصنوعات پر سبسیڈی ختم کرنے کا کہا ہے پاور سیکٹر کے نقصانات چوبیس سو ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں گیس سیکٹر کا خسارہ پندرہ سو ارب روپے تک ہے مفتا اسمائل نے مزید کہا کہ سیٹ بینک کے خودمختاری کی شرط پوری کی جائے گی جو مذاکرات کی کامیابی کے لیے ضروری تھا سیٹ بینک کے خودمختاری اور معاشی اصلحات متنازہ شرائط نہیں ہیں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف کرز پروگرام کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے فیول سیبسیڈی کو برداشت نہیں کر سکتے وقا سزیم 24 نیوز اسلام آباد